موسم بہار میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیئے ہیں اور صبح کے وقت تو موسم تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے لیکن دوپہر ہونے تک نا صورت سوا نیزے پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور ایسے میں چائے اور جو کافی کے شاکین افراد ہیں نا وہ پریشان ہوتے ہیں اور کہ اس گرمی میں آخر گرمہ گرم جو مشروع ہیں ان کی کتنی پیالیاں وہ پی سکتے ہیں یا میں آپ نے آپ کو بولی تو میں کتنی پیالیاں پی سکتی ہو ورنہ گرمی کے مارے بہت بری حالت ہو جاتی ہم لوگوں کی تو خود کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جوسز لیے لسی کا استعمال کریں لیمو کے رس کی ذائقہ دار سے کنجبین سے لطف اندوز ہوں اور ساتھ ہی آپ کو پتہ رمضان کی آمد آمد بھی ہے کچھ دنوں میں یہ برکتو والا مہینہ بھی آ جائے گا تو ایسے میں سب کے ذہن میں یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ سہری کے وقت کن لوازمات کا استعمال کرے کہ سارا دن پیاس نہ لگے اس سوالے سے بات کریں گے کرتو لین انیس سے جو نیوٹریشنسٹ ہیں اور ہم ان سارے سوالات کے جوابات ان سے لیں گے کہ گرمی میں اور خاص طور پر رمضان میں خود کو ہم نے تھنڈا رکھنے کے لیے کون کون سے مشروبات کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں تو کروٹو لین میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغ اللہور میں کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک کروٹو لین گرمیاں آ گئی ہیں اور اس وقت بہت زیادہ گرمی ہے مارچ کے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا رمضان کا بھی مہینہ آنے والا ہے کچھ دنوں میں تو مجھے بتائیے اس میں بہت سے لوگ جو چائے اور کافی کا استعمال کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو چائے اور کافی جو اس موسم میں پی رہے ہوتے ہیں جن میں میں بھی انٹریوڈ ہوتی ہوں وہ کتنی ہمارے صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلے اس کے پارے میں بات کرتے ہیں جب بھی چائے اور کافی کی کنزپشن کی بات آتی ہے تو ایک میت ہے اس سے ریلیٹیڈ جو ہمیں بہت زیادہ سننے میں ملتی ہے خاص طور پر سمرز میں وہ یہ کہ چائے اور کافی کی کنزپشن سے ہماری بوڈی دی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہے لیکن کسی بھی سٹڈی یا ریسٹر سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی 2003 میں ایک جنرل ہیومن نوٹریشن اور ڈائیٹائٹکز کی سٹڈی ہوئی تھی جس میں یہ بات پروف ہو گئی تھی کہ چائے یا کافی کی کنزپشن سے ڈی ہائیڈریشن کا ایشو نہیں ہوتا اگر آپ چائے یا کافی کی کنزپشن بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں اور آپ بہت زیادہ یورینیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ چائے اور کافی ایک بیوریج ہے ایک فلویڈ ہے تو جتنا زیادہ آپ فلویڈ انٹیک کریں گے تو اوویس بات ہے کہ آپ کا یورینیشن ویڈ بھی اتنا زیادہ ہی بھر جائے گا اور اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں کہ آپ چائے اور کافی کی کنزپشن کو بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں کیونکہ زیادہ کنزپشن سے آپ کو ایسیڈی کا ایشو ہو سکتا ہے آپ ایک نورمل جو انسان ہے وہ 2-3 کافز آف کافی اور چائے کا وہ ایزلی لے سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن بہت سا لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جسم میں چائے اور کافی پینے کی وجہ سے پانی کی کمی کا بھی ہم شکار ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے وجہ کہ وہ پانی کی انٹیک ان کی پوری نہیں ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جن افراد کا خاص طور پر باہر آنا جانا ہے یا پھر ان کا دوپ میں ایکسپوریجر زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سویٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سویٹنگ کے تھرو آپ کا بوڈی کا جو سالٹ ہے وہ سکریٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کا پانی کا انٹیک بہت زیادہ ہونا چاہیے آپ آٹھ سے دس گلاس سے زیادہ بلکہ دس سے بارن گلاس پانی پینے شروع کر دیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ایک مفید حل یہ ہے کہ آپ پانی میں ایک سے دو چھٹکی نمک کر لیں تو اس سے کیا ہوگا جو سالٹ آپ کا سکریٹ ہو رہے تھو سویٹنگ وہ آپ کی جو بوڈی سے ایک سکریشن ہو چکی ہے پانی میں نمک اید کرنے سے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کی بوڈی ڈی ہائیڈریٹ کا شکار نہیں ہوگی ٹھیک ہے مطب یہ ہے کہ آپ نارمل پانی کے اندر نمک چھٹکی ایک نمک جالکہ تو وہ آپ پی سکتے ہیں تاکہ جو آپ کے منرلز اور نمکیات ہیں جسم سے جا رہے ہیں وہ آپ کو واپس مل سکتے ہیں دوسرا خیلو تلیر مجھے بتائے کہ بلاک کافی کا بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور گرمی میں تو بہت زیادہ پی بھی جاتی ہے اور اس کا بھی کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہو سکتا ہے ہمارے جسم میں تو کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے کیا ہم اس کو کولڈ کافی کے ساتھ اس کو متبادل کر سکتے ہیں بلکل آپ کولڈ کافی پی جانباپی کولڈ کافی پی سکتے ہیں لیکن کولڈ کافی پینے وقت آپ نے دو باتوں کا خیار رکھنا ہے ایک آپ نے بزار کی کلڈ کافی نہیں پینے بزار کی جو پیکجشڈ کولڈ کافی ہوتی ہے یا کولڈ کافی شیخ اور آئس کرنیٹھ کے جو ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں پینے کیونکہ ان میں شوگر کونٹینٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ گھر میں کولڈ کافی بنائیں گھر میں گولڈ کافی جب بنائیں تو جو انسٹینٹ کافی میکرز ہوتے ہیں یا پھر تھری ان ورن جو کافی میکرز ہوتے ہیں آپ نے وہ استعمال نہیں کرنے آپ سمپل ایم پیور جو کافی پاوڈر ہوتے ہیں یا کافی بینز ہوتے ہیں ان کو کرش کر کے یوز کریں دوسرا فریش ملک کا استعمال کریں پیکشت جو ملک ہے ان کا استعمال نہ کریں شوگر کا پورشن بہت نمیٹیڈ رکھیں آپ براؤن شوگر ایٹ کرنے ہاف ٹی سپون ٹو ون ٹی سپون براؤن شوگر ایٹ کرنے تو اس طرح سے آپ کولڈ کافی بنائیں اور آپ گرمیوں میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں گرمیوں میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں لیکن پریفر یہ کریں کہ گھر میں بنائیں باہر کا ناپی کیونکہ ہمارے تو اتنی مسروفیات ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے کولڈ کافی لے گیا ہماری صحت کے لیے پھر بہت نقصان دیں تو یہی بہتر ہے کہ آپ پانچ دس منھ نکالیں اور گھر میں بنائیں اور اس کو انجوائی کریں وہ زیادہ انجوائی ہو سکتی ہے اور آپ کی صحت پر بھی بھاری نہیں پڑ سکتی ہے دوسرا گرمیاں آ رہی ہیں آگے نمزان بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ مشروبات کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھے رہے اور دوسرا ہمیں پیاس بھی زیادہ نہ لگے اور ہماری جو نمکیات جو ختم ہو جاتی ہیں ہماری باڈی میں سے وہ بیلنس رہے ہیں ہماری گرمیوں میں فریش رہنے کے لیے اور ہائیڈریٹ رہنے کے لیے جو سب سے بیسٹ رنگ ہے وہ ہے پانی آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں لیکن فروٹ جوس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ فروٹ جوس نکال رہے ہیں تو آپ کو سوچیں کہ ایک گلاس فروٹ جوس نکالنے کے لیے آپ کو کتنے زیادہ فروٹس کو سکویز کرنا ہوگا اور ان میں شوگر کنٹینٹ کتنا زیادہ ہائی ہوگا اگر آپ نے فروٹ جوس کو کنزیوم کرنا ہے تو آپ ان کو ڈائیلیوٹ فارم میں استعمال کریں جیسے آپ ایک گلاس پانی لینے اور اس میں ایک فروٹ ایڈ کر لیں تھوڑا سا لیمن سکویز کر لیں تھوڑا سا بلیک سولٹ ایڈ کر لیں تو وہ بہت زیادہ اچھی فارم ہے یا آپ دور ڈیفرنٹ ٹائپس اپ فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک گلاس پانی میں ایک سیپ ڈالا سٹوبریز کا موسم ہے آپ سٹوبریز تین چار ایڈ کر لیں اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں تو اس طرح سے آپ فروٹ جوس کی کنزپشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فروٹس اور ویجی ٹیبلز کا استعمال ویسے بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں جیسے کھربوزہ، تربوز، ٹماٹر، کھیرہ یہ وہ فروٹس اور سبزیاں ہیں جو کہ جن میں وارٹر کونٹینٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے ان کا فائبر بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ وائٹیمنز اور منویلز بھی حاصل کر سکتے ہیں فروٹ جوس نکالنے وقت ان کا جو کافی جو پلپ ہوتا ہے جو فائبر ہوتا ہے وہ تو زائیہ چلا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ہول فروٹس کو کنزیوم کریں اگر آپ نے فروٹ جوسیز استعمال کرنے ہیں تو پانی میں ایڈ کر کے ان کو استعمال کریں جی بالکل آپ اس میں ایک ہول فروڈ ایڈ کرلیں گے فروٹ جوس میں تو وہ بہت زیادہ اچھا بلینڈ کر کے بن جاتا ہے کیونکہ کالوری زیادہ پھر ہمیں نہیں چاہیے نا جی بالکل ہم نے اپنی شوگر لیولز کو بھی کنٹرول کرنا ہے کیونکہ شوگر لیولز زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ظاہر ہیں انسولین لیولز زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اور طرح کی ڈیزیزز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان دنوں میں تو میرے خیال سے سکنجبین جو ہے لیمو کے رسے بنے ہوئے وہ تو ہر گھر میں پی جاری ہو دی ہے سب سے پہلے تو اس کے فائدے ہمیں بتا دیں اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ کیا کیا پی سکتے ہیں باہر سے بہت سارے شربت ملتے ہیں ہم لوگ وہ بھی گھر میں لاکر پی رہے ہوتے ہیں تو ان کے بھی کیا نقصانات اور کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں اچھا سکنجبین تو بہت زیادہ ہر گھر میں بنتی ہے اور پاکستان کی بہت ہی ایک کومل ڈرنک ہے فیوریٹ بھی ہے ویٹمن سی سے بھرپور ہے اس میں بھی آپ نمک ایڈ کریں کوشش کریں کہ چینی کا استعمال نہ کریں لیکن ہم نمک و چینی کتھے دال رہو ہوتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ اورگینک ہنی ایڈ کریں جس میں نیوٹرینٹس بھی ہیں آپ کو میتھاس جو چاہیے آپ کو وہ بھی مل جائے گی اور ساتھ آپ کو ملتی وائٹمنس بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ گرمیوں میں املی اور آلو بخارے کی جو ڈرنک ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے املی اور آلو بخارے کا جوس ایک دم سے آپ کی بوڈی تمپریچر کو موڈریٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ جیسے سٹرابریز ہیں کیویز ہیں یہ ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ وائٹمن سی رچ ہوتی ہیں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہیں اس کے علاوہ امرود پاکستان میں بہت ایزلی اویلیبل ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ پانی میں امرود ایٹ کر کے اس کا جوس بھی بنا سکتے ہیں ساتھ آپ اس میں لیمن ایٹ کر لیں تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیں امرود ہماری بلڈ سرکولیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے ایون ڈائیبیٹک پیشنٹس بھی امرود کے جوس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے مجھے پوچھا باہر بہت سی ڈرنکس باہر بہت سی ڈرنکس لارج شربر سکوائش اور ڈیفرنٹ فروٹس جوسیس مل رہے ہوتے ہیں دبے میں جو پاک ہوتے ہیں اور کھلے بھی مل رہے ہوتے ہیں جو ہماری عام عباب بہت زیادہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو ان سے اشتناب کریں کیونکہ جتنے بھی آرٹی فیشن جوسیس ہیں ان میں شوگر کونٹینٹ بہت زیادہ ہے اس کے بعد اس میں ڈیفرنٹ طرح کے کیمیکلز اور پریزروٹیوز ایڈ ہیں اس کے بعد وہ بناتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ ووش کیے تھے یا برطنوں کا جو استعمال تھا وہ صاف تھا ہائیجین کا ایشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان میں جو پانی ایڈ کیا گیا وہ صاف ہے کہ نہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ فروٹ جوس کا استعمال کریں آپ گھر میں خود بنائیں ان کو خود ان کو پرپیئر کریں اور اس کے بعد ان کو پیئیں تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے